بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بات وسیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوست محمد وسیم آج کی دو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو نون لکھ کے کچھ اہد داران یا نون لکھ کے بڑے رہنوا طریق انصاف میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور دوسری خبر ہے کراچی سے بلدیاتی انتخابات کراچی میں ہوئے تھے میرشپ کے حوالے سے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ایک رابطہ ہوا ہے یہ کیا معاملہ شروع ہو گئے پی پس پارلٹی کے بعد آئی ہم دو دو خبروں پر بات کریں گے پہلے ہم چلتے ہیں پنجاب کی طرف نون لکھ کا جو گھڑ سمجھ جانا والا علاقہ جسے سینٹر پنجاب کہا جاتا ہے جس میں ایک اہم ترین شہر ہے جس سرگودہ جہاں سے نواز شریف صاحب بھی جیت چکے ہیں یہ والی سٹی ہے اور یہاں ایک علاقہ ہے بھیر کا یہاں سے نون لکھ کے سابق رکن سبائی اسملی اور سابق سبائی وزیر پیر حسنان صاحب جو ہیون نون لیک میں باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں اور شاہر قریشی صاحب آمر کیانی صاحب صاحب کی ملاقات ہوئی شمولیت کا باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے آپ کے ندیم افضل چند جو پیپس پارلٹی کے رہنمہ تھے جو پیپس پارلٹی سے چھلانگ مار کے پی ٹی آئی میں آئے پھر چھلانگ مار کے جو پیر حسنان صاحب کے آنے کے بعد نظیم افضل چند صاحب کے لئے بھی بڑے مشکلات پیدا ہو جائیں گے کیونکہ پیر حسنان صاحب کا اپنا بھی ووٹ پینک ہے اور ان کا اپنا ایک حلقہ ہے اور پیٹی آئی کے ورکر کے بعد اگر وہاں سے سیٹ ملتا ہے پیر حسنان صاحب کو ٹکٹ تو پوزشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی نظیم افضل چند صاحب اور نون لیک کے لئے نون لیک کا جو سب سے مہن علاقہ ہے سینٹر پنجاب سینٹر پنجاب میں عمران خان اپنی فوجے لے کے گھوز گئے ہیں اور وہ دھڑا دھڑ فتوہات حاصل کر رہے ہیں اور نون لیک کے گڑ کے اندر وہ مسلسہ فتوہات حاصل کر رہے ہیں یہ اس کی ایک تازہ مثال ہے پیر حسنان صاحب اب یہ کتنا الیکشن میں اثر ڈالیں گے پیر حسنان صاحب یہ دیکھتے ہیں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں نون لیک میں مریم نواز کے آنے کے بعد ان کو تنظیم سازی کا ایک ان کو سینر نیف صدر کا حضر دیا گیا اور ان کا مکمل تنظیم کا ہیڈ بنایا گیا ہے جس سے تنظیم اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور نون لیک کے اپنے 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 کریش کا جو کریش ہونے جا رہے ہیں اس میں اہم خود کردار نون لیک کی اپنی قیادت اور میاں نماز شریف نے ادا کیا ہے تو سینٹر پنجاب اگر گیا تو پھر ساؤت پنجاب بھی جائے گا جب ساؤت بنجاب جائے گا تو پھر آپ کا پی ٹی آئی برسر اختیار آئے گیا ہم نے سروے رپورٹ میں آپ کو پہلے بھی جو رپورٹ دیئے اس میں ہم نے آپ کو اس بارے میں اگہا کیا ہے اب آدم کراچی کی جانب کراچی میں جماعت اسلامی نے پیپس پالٹی کے ساتھ معایدہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں میئرشپ کا معاملہ ایسا ہوا کہ حافظ نئی مرمان صاحب میئر بننا چاہتے ہیں اور انہوں نے بہرحال پیپس پالٹی کی کوئی آفر کو نہیں تسلیم کیا مئر تو جماعت اسلامی کا ہوگا تو اس کے بعد تھوڑے سے ذرا یہ مبینہ طور پر خبریں ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس بات کے انکار کیا پیپس پالٹی کے ساتھ جو معاہدہ ابھی تک فی الحال نہیں ہو سکا بعد میں ہو جائے پیپس پالٹی کے ساتھ تو کچھ کہا نہیں سکتے لیکن بہرحال ان کی ملاقات ہوئی ہے آج علی زیدی صاحب سے اور حافظ نحیم ریمان جماعت اسلامی کے اور ان کوشش اس بات کی بھی کر رہے ہیں کہ بہرحال جو نیچرل اتحادی ہیں اس وقت دونوں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اگر یہ دونوں مل کر میر شیب اور ڈپٹی میر کا ہم آپ کو محسلسل خبریں دے رہے ہیں کہ بہرحال یہ نیچرل اتحادی ہیں اور یہ کر لیں گے اتحاد اور نہ کریں تو بہرحال یہ ان کی اپنی سیاست ہے لیکن اگر جماعت اسلامی پیپس پالٹی کے ساتھ گئی جماعت اسلامی نے واضح طور پر الیکشن سے پہلے پیپس پالٹی کو چور کرپشن زدہ جماعت کہا لیکن اگر اب اسی جماعت کے ساتھ اس نے سیٹ ایجسمنٹ کی اور میر شیب کے حوالے سے کوئی سودے بازی کی تو اس کے لیے بہت مقصان دے ہوگا اگر وہ کریں تو بہرحال ان کی سیاست ہے آپ کہا نہیں سکتے لیکن بہرحال آج ملاقات کا ایک اور پی ٹی آئی نے واضح طور پر اس ملاقات کو اعلان کر دیا ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کو اب اس سے غرض نہیں ہے کہ میر شیب کس کی آتی ہے وہ حافظ نیم ارمان صاحب کی ہمارے جو مصدقہ ذرائع وہ بھئی انا طور پر خبر دے رہے ہیں کہ حافظ نیم ارمان صاحب کو بنانے کے لیے پی ٹی آئی مکمل طور پر تیار ہے اور ڈپٹی میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور بہت سارے ایسے عوضے ہیں سیٹی گورنمنٹ میں جو بہرحال تحریک انصاف کو ملیں گے میر شیب کپ پہ سرنڈر کرنے کے بعد اور تحریک انصاف نے بعض اوازے طور پر اوپن ہینڈ دے دیا ہے جماعت اسلامی کو اب جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی ہے نہیں غالب امکان یہ کہ ان کو جانا پڑے گا کیونکہ مستقبل کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں پی پس پارٹی آج ہے اب کل نہیں ہوگی ہم نے سروے ریپورٹ آپ کو بتا دیا ہے اگلے الیکشن میں پی پس پارٹی کا جیتنا بہت مشکل کام ہوگا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر جو ایک انجینئرین کا ادارہ ہے جو صرف ایک الیکشن کرانے کا ادارہ نہیں رہا تو بہرحال دیکھتے ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی آگے کراچے کی سیاست میں کیا اہم ادار کرتے ہیں آج کی خصوص آج کی بات مصرین پر ساتھ مجھے اجازت دے ہیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ حنی کے بعد